بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودر وی سودرہ تسلیل وزیر آباد زلہ گجرہ مالا پنجاب پاکستان سے آپ سے محاطب ہوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز سربلٹی آج کی اس مختصی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسا بے ویسال اور انمول نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ تین بہت ہی عالی عدویات پر مشتمل ہے اور یہ تینوں عدویات طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ ہیں ان تینوں عدویات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں تفصیل سے ان کا تذکرہ اور ان کی افعال و سرات جو ہیں وہ مختلف بیان کیے گئے ہیں میں اس وقت طب کی روشنی میں آپ کو ان کا جو نسخہ ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ غریب لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ نسخہ ہے طاقت کے لیے بے شمار امراض و علامات کے لیے میں انشاءاللہ اس نسخہ کو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا اور اس کے افعال و سرات بھی بیان کروں گا کہ یہ کہاں کہاں اور کن امراض میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو آسان طریقے سے کیسے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ سے مزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی جو ہے وہ کلک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ جڑا رہے اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہیں یہ نسخہ تین مشہور طبیعی عدویات سے تیار ہوتا ہے تینوں عدویات اپنے اندر شفا کا بہت بڑا سمندر رکھتی ہیں یہ تینوں کو ملانے سے ایک بہت بڑا بہت بڑا نسخہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جو صاحب علم لوگ ہیں جو صاحب عقل لوگ ہیں جو طبیب لوگ ہیں وہ اس نسخے سے یقین کریں ہزار کام لے سکتے ہیں میں نسخہ جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ وائرل کر رہا ہوں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بہت دنیا سے فائدہ اٹھائے گی پوری دیانتداری کے ساتھ پورے امانداری کے ساتھ نسخہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور انشاءاللہ اس کے تمام فائد بھی جو فائد تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو آپ پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ تین عدویات پر مشتمل ہے یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی پلیٹ اس میں میتھی دانا ہے یہ باریک میتھی آپ نے لینی ہے میتھی کے بیج لینے ہے میتھرے کے بیج نہیں لینے بزار سے دو قسم کی چیزیں میتھی کے نام سے آپ کو ملیں گی میتھی دانا اور میتھرے کے دانے لیکن آپ نے جو بزار سے لینے ہیں وہ میتھی دانا لینے ہے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بیجوں پر مشتمل یہ چھوٹے چھوٹے بیج جو ہیں یہ میتھی دانہ ہیں بہت عالی دعا اور بہت تھی زیادہ امراض میں استعمال ہونے والی دعا دوسری جو آپ یہ پلیٹ میں دیکھ رہے ہیں ننے ننے سے بیج یہ کلونجی ہے کلونجی جو ہے یہ بھی آپ نے اصل لینی ہے مارکیٹ میں بعض لوگ پیاز کے بیجوں کو چونکہ وہ اس سے مشابہ ہوتے ہیں وہ لیکن بڑے ہوتے ہیں تو کئی دوگاندار جو ہیں وہ مریضوں کے ساتھ جالسد فراد کرتے ہوئے جالسدی کرتے ہوئے ان کو کلونجی کی جگہ پر توہم پیاز بھی دے دیتے ہیں لیکن آپ نے یہ اچھی طرح شنافت کر کے کلونجی لینی ہے پیاز کی بیچ نہیں لینے تیسری چیز جو ہے وہ اس نسخہ میں استعمال ہوگی وہ کست شیرنگ ہے کست شیرنگ جس کو کست البحری بھی کہتے ہیں یہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دعا ہے یہ تینوں دویات ابن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور ان تینوں کے بارے میں اللہ کی پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حادث مبارکہ میں ان کے فوائد جو ہیں وہ بیان کی ہیں اب میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ اور اس کے استعمال کا طریقہ بیان کرنے لگا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ اس نسخہ کے پورے فوائد سے ادا ہو سکیں یہ کست شیرنگ جو ہے اس کے بارے میں بھی ارض کرتا چلوں کہ یہ آپ نے صاف ستری اور سفید لینی ہے مارکیٹ میں یہ بہت پرانی بھی تستیاب ہوتی ہے بلیک کلر کی خاک کی رنگ اس کا ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ نہیں لینی اس میں سے چونکہ نشاستہ نکلتا ہے آٹا سا نکلتا ہے جو استعمال ہوتا ہے جو چھلکے ہوتے ہیں جو لکنی ہوتی ہے وہ استعمال نہیں ہوتی اس کو چھاند کیا ملیدہ کر دیں گے اس لیے آپ نے آلہ کوالٹی کی اچھی کست لینی ہے جس سے زیادہ سے زیادہ آٹا نکل سکے اب طریقہ اس کو بنانے کا یہ ہے کہ میتھی دانہ کلونجی اور کست شیرین اس کو کست شیرین اور کٹ شیرین بھی بولتے ہیں ان تینوں کو الیدہ الیدہ بریگ پیس لیں یہ برابر وزن نہیں ہے ایک ایک پاؤو تینوں چیزیں لے کر ان کو خس و خشاک سے پاک ساف کر کے میتھی دانہ اور کلونجی کو بریگ پیس لیں اور اس کا پورٹر جو ہے وہ آپ نے جتنا صاف فشدہ پورٹر ہو وہ ایک حصہ لین ہے اسی طرح کلونجی کا صاف سترا پورٹر بنا کے رکھ لیں یہ دو دوسرا اس میں سے ایک حصہ لین ہے تیسرا جو ہے یہ کست شیرین یہ اگر آپ کو ایک پاؤ چاہیے تو آپ بزار سے کست جو ہے وہ کمز کم ڈیڑھ پاؤ لیں پھر اس کو صاف کر کے خس و خشاک سے مٹی وغیرہ اس پر لگی ہوتی ہے بعض وقت اس کو صاف کر کے یہ تقریباً ایک پاؤ جو ہے نا وہ آپ کا آٹا تقریباً تیار ہو جائے گا ان تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کے بریگ پیس کے علیدہ علیدہ بریگ پیس لیں اس کے بعد ان کو مکس کر کے رکھ لیں یہ ایک گرم خشک مزاج کا بہت ہی اعلی نسخہ جو ہے وہ بن جائے گا جو بہت بہت قیمتی عدویات کا بہترین بدل ہے جو لوگ قیمتی عدویات مثلاً زافران وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ نسخہ ایک بہت اعلی دعا جو ہے وہ ہے اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے آدھی چمچ چھوٹی آدھی چمچ آپ نے نہیں ہے مریض کی عمر اور مریض کے بزن کے مطابق اس کی خوراک کم بیش کی جا سکتی ہے چھوٹی آدھی چمچ جو ہے وہ دن میں تین دفعہ کھانے کے بعد اس کو پانی کے ساتھ آپ استعمال کروائیں اور اس کے دورانے استعمال مریض کو پانی جو ہے وہ زیادہ پلانا ہے مریض کو یہ کہنا ہے کہ پانی اگر فرض کریں وہ چھے گلاس پیتا ہے تو اس دعا کے استعمال کے دوران یہ وہ کم مز کم دس بارہ گلاس جو ہے وہ پانی پیئے اس دعا کے فائدے یہ ہیں کہ یہ تمام بدنی کمزوریاں بالخصوص جب بلغمی امراض بہت زیادہ ہوں ریشہ نزلہ زکان خانسی بلغم کی زیادتی بہت زیادہ کمزوری جسم تھنڈا لو بلڈ پریشر کمر درد جسمانی درد پٹھوں کے درد جوڑوں کے درد بے شک وہ یورک ایسر کی وجہ سے ہوں یا ریاہی ہوں یا وہ اصحابی دردیں ہوں ان سب کے لیے یہ بہترین دوائیں جو لوگ تھکے تھکے ہر وقت رہتے ہیں ہر وقت ان کا جسم جوڑ جوڑ درد کرتا ہے دکھا رہتا ہے کام کرنے کو جی نہیں کرتا کاہلی اور سستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں پرانے امراض میں مبتلا ہیں لیکن شبائیات نہیں ہو رہے قوت مطافت جو ہے جسم کی امیونٹی بہت کم ہو چکی ہے روز روز نئے نئے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ دعا بہت ہی عالی دعا ہے اس کے ساتھ ایسے مریضوں کو یہ چاہیے کہ وہ صبح و شام ابلے ہوئے ایک کپ گرم پانی میں دو چمچ شیڑ ڈال کر استعمال کریں اور اگر ہو سکے تو اسی دعا کے ساتھ روزانہ تلبینہ کا استعمال کریں تلبینہ جوڑ کا دلیہ ہوتا ہے جوڑ کو بزار سے جوڑ کا دلیہ مل جاتا ہے اس کو لے کے دو کے رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں صبح اس کو اسی پانی میں عبار لیں اور وہ جو دلیہ سا بن جائے گا اس میں چھوڑا سا دودھ اور شیڑ ملا کے اس کو استعمال کر لیں یہ دعا جو ہے یہ آپ ہر اس مرض میں استعمال کر سکتے ہیں جس میں قوت مدافت کی شدید کمی ہو بل مزاج یہ اصابی غدی ترگرم ترسرد اور خوشک سرد امراض علامات کے لیے بہترین دعا ہے بلکہ یہ خوشک گرم امراض علامات تک میں بھی ایک سمیدار موالج جس کو استعمال کروا سکتے ہیں فوائد کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نسخہ بہت آلہ نسخہ یقین کریں اتنا آلہ نسخہ کہ طبیب لوگ یا مریض ایسے مریض جو جن پہ کوئی دعای کام نہ کر رہی ہو جن کی قوت مدافت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہو شگر کے لیے شگر کے لیے شگر کی دو قسموں اصابی شگر اور ازلاتی شگر میں بھی یہ کارگرم ازلاتی شگر میں یہ آپ اسی طرح اس کو بہتر یہ ہے اس کے دو طریقے ہیں کہ یا اس کو کھانے سے پہلے لیں آدھا گھنٹہ پہلے پانے کے ساتھ لے لیں یا کھانے کے آپ بعد لینے شگر کے مریض جو ہیں اس کو کھانے سے پہلے استعمال کریں شگر کی وجہ سے ہونے والے تمام مسائل کا خاتم کرے گا قوت کے لیے یہ بہت عالی دعا ہے ایسے غریب لوگ جو زافران امبر کستوری وغیرہ قیمتی عدویات استعمال نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ لا جواب نسخہ شیر کر رہا ہوں وہ اس نسخہ سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدھی چمچ دعا دن میں دو دفعہ سے لے کے تین دفعہ تک اپنی برداشت اور قوت کے مطابق استعمال کریں اگر آپ کو اس دعا کی استعمال کے دوران پیاس زیادہ لگے یا کرمی کا تھوڑا غلبہ محسوس ہو تو پھر آپ نے دودھ کا استعمال کر لینا ہے ساتھ دودھ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تلخی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی مقدار خوراک جو ہے وہ چھوٹی آدھی چمچی سے لے کر ایک چمچ تک عمر اور وزن کے مطابق دی جا سکتی ہے اس سے کم بھی دی جا سکتی ہے یہ عمر پر ڈپینڈ کرتا ہے امراض علامات بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت یادہ طاقت کا نسخہ صرف گرم خوشک مزاج کے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے گرم خوشک مزاج کے مریض جن کو جسم میں گرمی کی زیادتی ہو جو گرمی 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 کا ہر وقت تبرد کرتے رہتے ہیں ہائی گرمی ہائی گرمی ہائی گرمی ہائی گرمی ان لوگوں کے لیے نسخہ نہیں باقی ہر قسم کے کمرو کمزور مریضوں کے لیے ہر مرض میں استعمال آپ کر سکتے ہیں بہت بڑا نسخہ ہے اتنا بڑا نسخہ ہے کہ یقین کریں آپ بہت ہی اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں قوت مدافت کو مد نظر رکھے اس سے بڑا نسخہ قوت مدافت کو بڑھانے والا قوت مدافت کو بڑھانے کے لیے میں نے جس طرح کے عرض کیا اس کے ساتھ شہد کا اور جو کے دلیے کا استعمال نازمی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی جب قوت مدافت بڑھے گی تمام امراض قوت مدافت پر غلبہ جو ہے وہ پا لے گی اور بے شمار امراض علامات جو جسم سے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں قوت مدافت بڑھ کے جسم کے تمام نظاموں کو یہ نسخہ جو ہے وہ طاقت فرام کرے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ امراض علامات کا خاتمہ ہو جائے گا آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے زمان میں رکھے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی